ملیہ باد محمد نگر میں ٹرپل مرڈر سے دہلا ملیہ باد دہلی لکھنو راج دھانی گولی کانڈ سی سی ٹی وی فوٹیج میں قید ملیہ باد میں تین لوگوں کی گولی مار کر ہتیا گولی سے مرنے والوں کے نام فرہین خان ہنجلہ خان اور منیر خان کی موت سراز خان اور اس کے بیٹے نے وارداد کو انجام دیا تابر توڑ فائرنگ سے دہلا ملیہ باد علاقہ زمین کی پیمائش کے دوران چلین تابر توڑ گولیاں دمپتی اور بیٹے کی ہوئی موت زمین پیمائش کو لے کر ملیہ باد میں تابر توڑ فائرنگ فائرنگ میں ایک ہی پکش کے تین پتی منیر پتنی فرہین بیٹے ہنجلہ خان کی موت چچے رے بھائی پر ہتیا کارو پی لیک پال کی موجودگی میں ہوا بوال تابر توڑ فائرنگ سے علاقے میں دہشت گھٹنا پر بھاری پولس فورس موجود جانچ پر تال جاری بھائی وہ گھر پہ للن خان اور ان کا لڑکا آئے تھے فرید کا گھر تھا وہیں پر گولی چلا دی انہوں نے اور کیا ہم تو ٹھے نہیں جس کو کہ آج میرش بھی کر دیا گیا تھا اب یہ دبنگ گئی دکھا کے چہتے تھے کہ لیکن پہمائش جو ہوئی ہے اس میں چونکہ تھانے کو سوچنا نہیں تھی جس کے کارن وہاں پر فورس نہیں تھا اور بیواد جو چل رہا تھا وہ چونکہ اس ڈیم کوٹ میں بھی تھا تو یہ پرانا لمبت بیواد تھا تو ابھی پورے پرکرن کی جانکری کی جائے گی لیکن اس میں جو مہتپون بات آئی ہے کہ یہاں جس طرح کی بات ہوئی ہے پریوار سے اور جس طرح سے ان کا ایک دوسرے سے رشتہ داری ہے جان پہچان تھے ان کی بیواد جب بڑھا تو اس کے بعد اسلاح کا پریوک کیا گیا ہے ہم اس میں شیگر ان لوگوں کی گریفتاری کر کے بہت سخت کاروائی کریں کوئی روپی جو بتا رہے للن کیا وہ اسٹری شیٹر بھی ہے اور اگر اسٹری شیٹر ہے تو اس کا اسلاح کیسے بنا جائے گی ان سب چیزوں کی جانکری کی جائے گی ابھی پریوار سے جو بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر مقدمے ہیں اور اس کے باوجود جو ہے وہ ورش دو ہزار میں ان کا اسلاح بننی کی بات سنگیان میں آئی ہے اس پرکارن کی وستار سے جانچ کرنی کے اوشکتہ ہے کیونکہ اگر ان کے ورد کوئی اگر ابھیوک پنجی کرو تھے تو کس پرکار سے ان کا اسلاح بنا یہ بھی سنگیان میں آیا کہ ان کے پاس ایک پاسپورٹ ہے اب یہ یہ کیس طرح سے ہوا یہ بھی ایک جانچ کا بیشہ رہے گا کیونکہ جو ایکیوز ہے میں ایکیوز جو سیراج احمد ہے ان کے دو بیٹے پولنڈ میں رہتے ہیں تو یہ بتایا گیا کہ وہ وہاں انہوں نے وزیٹ کیا تھا تو یہ بھی پورے پرکارن کی جانچ کی جائے گی اور سارے تتھے جب سامنے آئیں گے تو آپ کے سامنے رکھے جو ہمیں اپلیکیشن دیا جا رہا ہے ابھی تک کہ ہماری جانکاری کے انسار اس میں تین وقتی تھے ابھی اور بھی اس میں جانچ کریں گے تو پتہ چلے گا اس میں اور کتنے لوگ سار کیا لیکپال اگر اس کی کوئی گلتی ہو چیز پہ کر رہا ہے ابھی گلتی تو نہیں کہیں گے کیونکہ وہ وہاں پر پیمائش کرنے گئے تھے اگر تھانے کو سوچ نہ دی جاتی تو اس میں اور اچھے پربند کیے جا سکتے تھے بھٹ یہ بھی شہ اس سمیں نہیں ہے اس سمیں مکھے روپ سے جو یہ جگن نے گھٹنا کاریت کی گئی ہے اور جن لوگوں نے اپنے لائسنسی اسلاح کا پریوک کر کے اس طرح سے اپنے پریوار کے ہی لوگوں کو چھوٹ پہنچا ہیے ان کے ورود کاروائی کرنے کی ہیں وہ ہم کریں گے اور بعد میں پھر اس میں سکشا مہدیکاریوں کو جلادیکاری اور سبھی لوگوں کو اس کے بارے میں ویسٹیت ریپورٹ دی جائے گی دیکھتی رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر